سنتِ متحرہ سے استغفار کے بعض کلمات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں استغفار استغفار کے بعض کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور جو دن رات میں پیش آنے والے ہیں انہی میں سے یہ ہے جسے ولال بن یساق بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا کے واسطے سے بیان کیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا جو شخص کہے میں اس ذات سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ خود بخود قائم اور زندہ رہنے والا ہے اور اسی سے توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ لڑائی کے میدان سے بھاگیا ہو لڑائی کے میدان سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اگر آپ صورت اللہ انفال پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے ان کے لئے آگ ہے یعنی کوئی معمولی سزا نہیں ہے پڑھ کے میں ابھی ریسنٹلی جو رمضان میں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس آیت پہ پہنچی تو کام پھٹھی میں کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے نکلا ہے اور پھر وہ وہاں سے بھاگا تو اس کی اتنی سخت پکڑ ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر انسان کی پکڑ ہو جائے لیکن اب انسان ہے نا انسانوں کے اندر کمزوری ہیں تو اگر کوئی وہاں سے بھی بھاگ گیا اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے اور پھر یہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں یعنی جس میں آگ واجب ہو گئی تھی اس کی بھی نجات ہوگی بخشش ہوگی وہ اس سے نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک مستتعت عوذ بک من شر ما سنعتو ابو لک بنعمتک علی وابو بگنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الظنوب الا انت اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے جو شخص صبح اور شام اس کو پڑھتا ہے تو اگر صبح پڑھنے کے بعد دن میں وفات ہو گئے تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے اور رات میں فوت ہو گیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی اس کو جنت میں لے گی اس لئے اس کو حرز جان بنا لیں لازم پکڑ لیں عادت بنا لیں صبح شام کی دعاوں کے ساتھ پڑھ لیں یا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں جیسے بھی سہولت ہو لیکن اس کو پڑھنا نہ بھولیں یا کنستین میں یہ لکھا با پھر ہے آپ کا فرمان رب بغفر لی و تب علیہ انکا انتا تواب الرحیم اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ بھی خوبصورت دعا ہے اور یہ جو پنگ کارڈ آپ کو استخبار کے دیئے گئے ہیں ان میں یہ دعائیں موجود ہیں تو آپ ان کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر لیں مثلا صبح کا یا دپہر کا یا رات کا یا تحجد کا جہاں آپ تحجد پڑھتے ہیں وہاں قریب ہی ساتھ رکھ لیں تحجد کے وقت لئے میں اس لئے کہہ رہی ہوں قرآن مجید میں جنت والوں کی خصوصیات میں یہ بات آتی ہے وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْبِرُونَ کہ سہری کے وقت تو استخبار کرتے ہیں اللہ سے بخشش مانتے ہیں تو جتنے بھی استخبارات ہمیں ملے سب اس کارڈ میں اکٹھا کر دیا گیا کیونکہ ہر وقت کتاب کھول کے پوری کتاب میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے تو کارڈ میں یعنی آسانی سے انسان سب پڑھ لیتا ہے اور جب زبانی آدھ ہو جائے تو پھر زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کاغذ سے مدل لیں اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اتنی سچی بات ہم سب گناہ کر کے خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی ہے پس تو اپنے پاس سے مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما بے شک تو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الی اللہ کی ذات پاک ہے اور ساری تعریف اور بڑائی اسی کے لیے ہے میں اللہ تعالی سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کا فرمان یعنی آپ کی دعا یہ بھی ہے اللہم مغفر لی خطیعتی و جہلی و اسرافی پی امری و ما انت عالم به منی اللہم مغفر لی حزلی وجدی و خطیعتی و عمدی و کل ذالک اندی اے اللہ میری غلطیوں جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ مجھے میری سنجیدہ اور مزاہیہ اور قصدن اور بلا قصد یعنی ارادتاں بلا ارادہ دونوں غلطیوں کو معاف کر دے اور یہ سب غلطیاں میری ہی جانب سے ہیں یعنی اس میں اطراف بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے اور آپ کی دعا ہے اللہم مغفر لی ذنبی و وسع لی پی داری و بارک لی پی رزقی یہ وضو کے بعد کی دعا بھی ہے وضو کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بھولے گی نہیں وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ عادت بنانا اے اللہ تُو میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر کو شادہ کر دے ووسع لی داری اور میرے رزق میں برکت دے اور آپ کا فرمان ہے اللہم انہا نسألوک موجبات رحمتکا وعزائم ومغفرتکا والسلامت من کل اتن والغنیمت من کل برن والفوز بالجنت والنجات من النار اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور مغفرت کو واجب کرنے والے اسباب اور تمام گناہوں سے محفوظ رہنے ہر نیکی کو غنیمت جاننے جنت کی کامیابی اور دوزق کی آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں اور آپ کا فرمان ہے اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایایا کلہا اللہم انعشنی واجبرنی وہدنی لسالح العامال والاخلاق فإنہو لا يہدی لسالحها ولا يسرف سیئہا الا انتا اے اللہ تُو میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ میرا مرتبہ بلند کر اور مجھے زندہ رکھ اور مجھے غنی کر اور مجھے رزق دے اور مجھے نیک آمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت دے کیونکہ نیکیوں کی ہدایت دینے والا اور برائی سے پھیرنے والا تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں تو اس میں بخشش کی دعا بھی ہے اور پھر برائیوں کو دور کرنے کی دعا بھی ہے کہ ایسی چیزیں جو میری ہلاکت اور میرے لئے نقصان کا باعث ہیں یا اللہ ان کو میری زندگی سے نکال دے اور آپ کا فرمان ہے اللہم مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما عالنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علا کل شیئ قدیر اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے وشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف کر دے یعنی جو شروع میں میں نے کیے اور جو بعد میں میں نے کیے اور جو چھپ کے کیے اور جو لوگوں کے سامنے کیے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کو تو نہیں گلتا جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے انت المقدم تو ہی آگے بڑھانے والا ہے وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے وانت علا کل شیئ قدیر اور تو ہر چیز پر قادر ہے استغفار کے درجہ پہلا درجہ زبان سے استغفار کرنا پہلا درجہ زبان سے استغفار کرنا جس میں بے شمار فائدے منافع اور برکتیں ہوتی ہیں زبانی استغفار کی برکت سے ہی دلی استغفار ہوتا ہے یعنی زبان گولتی رہتی ہے تو ہی دل پر جاتی ہے باب اور اسی سے اللہ کریم اور غفار سے دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خاموشی سے بہتر ہے خاموشی سے بہتر ہے اور اسی بنا پر بندہ بھلی بات کہنے بھلا کام کرنے اور بھلے امور پر استقلال کی عادت پکڑتا یعنی مستقل مزاجی بھی اسی سے آتی ہے برائی اور اس کے اسباب سے دور رہتا ہے بلکہ وہ بری چیزوں پر غصہ ہوتا اور دل ملا اٹھتا ہے جو شخ استغفراللہ کہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا اور اسے معاف کر دیتا ہے مگر چونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں اس لئے اس کی توبہ درست نہیں یعنی صرف زبانی زبانی کہتا اور دل سے پلٹتا نہیں یا اپنے عمل کو درست نہیں کرتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپر جب اس بات کو جان گئے تو یہ بھی جان لو کہ بندہ جب استغفراللہ کہتا ہے اور دل سے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو گویا وہ کہتا ہے میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اس لئے اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لئے قبولیت کی امید کی جا سکتی یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جن کے میں عادت پڑھ چکی ہے یا نہیں ایک چھوٹی سی بات ہے مثال کے طور پر نماز میں باہجاب سطر والے لباس پہنے بہت سے لوگ اس میں خصوصا خواتین کو تاہی کرتے ہیں اکثریت کو میں نے دیکھا ہے جیسے کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اجتماعی نماز پڑھتے ہوئے کہ گرمیوں میں خصوصا لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں شلواریں ویسے ہی چھوٹی ہو گئی ہیں اور جب وہ عورتیں رکو کرتی ہیں یا سجزہ کرتی ہیں تو لازم ان کے ٹخنے نظر آتے ہیں اور یاد رکھئے نماز میں اگر ٹخنے نظر آئے عورت کے نماز نہیں ہوتی یہ سطر کے منافی ہے حتیٰ کہ افضل تو یہ ہے کہ پاؤں بھی ڈھاکے جائیں لیکن ٹخنوں کا تو کہیں جواز ہی نہیں ہے ٹخنے کیا پندلیاں تک نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ آج گھر جا کر دیکھئے کہ جب آپ جس کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس سے جب آپ جھکے ہیں تو آپ کے پاؤں کا عالم کیا ہے کتنے ننگے ہو گئے ہیں پھر اسی طرح جو آج کل پاجامیں پہننا شروع ہو گئے ہیں جو کب عورت کا لباس ہی نہیں ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری شیپ لیک کی نظر آ رہی ہوتی ہے اور کمیزوں کے چاک چونکہ لمبے ہیں تو جب ہم دوبتہ چھوٹا سا لیا ہوتا ہے رکو پہ جاتے ہیں پوری پیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی کوئی اگر دور سے دیکھے تو وہ پوری لیک کی شیپ پرپیٹ کی شیپ سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے اس سے بھی نماز نہیں ہوتی یہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے وکر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے تو اس سے مقصود حقیقی توبہ نہیں جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور یہی سچ بھی ہے کیونکہ گناہ پر اسرار کے ساتھ توبہ نہیں ہو سکتی گناہ پر اسرار یعنی گناہ کرتے چلے جانا جان بوجھ کے کرتے چلے جانا سمجھ بوجھ کے کرتے چلے جانا صرف نفس کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتے چلے جانا تو اس میں صرف زبان سے پر اسرار اللہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی بہرحال زبانی استغفار جیسے بھی ہو ہر اعتبار سے بہتر ہے وہاں اگر یہ استغفار غافل دل سے ہے تو یہ کہ غیر مقبول ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جان لو کہ اللہ غافل بے پرواہ دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو پلٹانا ہے شعوری استغفار کی طرف دوسرا درجہ دل سے استغفار کرنا جو حقیقت میں مطلوب ہوتا ہے یہی استغفار دلوں کو گندگی سے سفائی ملانے میں سب سے زیادہ معصر ہوتا ہے اس استغفار میں بہت زیادہ فائدہ عجر و سواب نفع اور بارعوری نتیجہ خیزی ہوتی ہے اس سے تکلیف اور پریشانی غم و اندوہ دور ہو جاتے ہیں کس سے؟ دل سے کیاوے استغفار سے پریشانی اور غم و اندوہ دور ہو جاتے ہیں سوچئے کوئی پریشانی ہے آپ کے دل میں پھر سوچئے کوئی گناہ تو نہیں کرتی کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرنی اور پھر اس نافرمانی کو چھوڑ کر دل سے استغفار کریں اور مطلوب و مقصود حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آفات اور مصیبت دور ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے تیسرا درجہ زبان اور دل دونوں سے استغفار کرنا جو کہ کامل فضیلت والا ہوتا ہے اس استغفار کے ذریعے انسان کی تمام فضائل اکٹھے ہو جاتے ہیں جسم اور دل دونوں درست ہو جاتے ہیں یہی کامیابی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے بلکہ یہی سب سے زیادہ سود مند اور جامع برکات ہے اور اسی سے فیض و کرم کے دریاں بہتے ہیں اس کی وجہ سے رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے نیکیاں دگنی ہوتی ہیں برائیاں مٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے آمال اور اطاعت کی سفائی ہوتی ہے یہی خوشی کا سرچشمہ اور آئینہ دل کا سیکلگر ہے یعنی چمکانے والا ہے اس کے ذریعے سے گناہوں اور عیوب سے قابل سفائی حاصل ہوتی ہے اور غیب کے پردوں کی نقاب کو شائی تک پہنچا جا سکتا ہے یہی ہر مقصود میں اضافے کا موجب ہے اور اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں اسی سے مصیبتوں سے چھٹکارہ اور تمام مخلوقات کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے استغفار رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے اگر آپ کسی بھی رزق کی تنگی پریشانی کا شکار ہے تو کسرت سے دل اور زبان سے استغفار شروع کریں انشاءاللہ اللہ تعالی دروازے کھول دے گا وہاں سے رزق دے گا یہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہو استغفار کی فضیلت اللہ عزوجلہ کا فرمان ہے جب ان سے کوئی ناشاشتہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں القما اور اسوت کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا قرآن شریف میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے اور ان کو پڑھے پھر اللہ تعالی سے استغفار کرے تو اللہ تعالی اس کو بخش دیتے ہیں واللدین اذا فعلوا فاحشتا یہ بے حیائی کے لباس پہننا بھی فاحشا میں شمار ہوتا ہے او ظلموا انفسہوں ذکروا اللہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالی سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا یعنی کوئی بھی برائی ہو جائے کسی بھی قسم کی تو استغفار سے وہ معاف ہو جاتی اور اللہ تعالی نے فرمایا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مان بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ نے فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اَخْفِرْ لِي اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے اے اللہ تُو مجھ بخش دے بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور آپ نے فرمایا جو شخص کسرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج و غم دور کر دے گا سبحان اللہ اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا گمان تک نہ ہوگا کتنی خوبصورت بات ہے یہ ہر رنج و غم سے نجات اور آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر پرداسہ آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں سو مرتبہ وقت شش طلب کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پناتے وقت استغفر اللہ سے وعتوب علیہ تک تین بار کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں اگر جب اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہوں یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قال ذالک وفرت ذنوبہ و انکان فارم من الزحفی اور رضیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بال بچوں کے لئے بڑا بچ زبان تھا یعنی ان کے ساتھ سختی کرتا تھا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میری ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَا أَنْتَ مِنَا الْاِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِالْيَوْمِ مِئَا تَمَرَّ تو استغفار کیوں نہیں کرتا میں تو ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں ہم سب کبھی حال کیا ایسا ہی نہیں بچوں کو ڈان ڈپٹ ادھر سختی ادھر سختی ادھر چیخنا چلانا یعنی باوجود کنٹرول کے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے تو ایسے میں پھر کس چیز کی ضرورت ہے استغفار کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کر الممت یعنی کرنا تو کیا قریب بھی ہونا جو ہے وہ بھی استغفار کا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ توبہ گناہ سے شرم کرنے اور استغفار کرنے سے قبول کی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں کہتے تھے اللہم مغفر لی خطیعتی وجہلی واسرافی بی امری وما انت عالم بهی منی اللہم مغفر لی حزلی وجدی وخطعی وعمدی وکل ذالک اندی اللہم مغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما عالنتو وما انت عالم بهی منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على کل شیئن قدیر اے اللہ میرے غلطیوں جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ میری سنجیدہ مزاہیہ بلا قصد اور قصدن غلطیوں کو معاف کر دے اور وہ تمام غلطیاں جو مجھ میں ہیں اے اللہ میرے پہلے اور بعد بالے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور علی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا جس سے اللہ تعالی نے مجھے جیسا چاہا اس سے فائدہ پہنچایا اور صحابہ میں سے جب کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا اور جب قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا علی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے خبر دی اور انہوں نے سچ کہا یعنی یہ بالکل سچی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے پس وہ اگر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کر دو رکت نماز پڑتا ہے پھر اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں پھر اللہ تعالی کے فرمان کی تلاوت کی جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فلوا کے اللہ تعالی کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے یہ بڑے نہیں برے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا سا داغ لگ جاتا ہے اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے آمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے یعنی جب انسان توبہ نہیں کرتا تو دل رسٹڈ ہوتے ہیں زنگالود ہوتے ہیں اور ان کے اندر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ان کو برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے وہ گلٹ بھی ختم ہو جاتی ہے دل سخت ہونے لگتے ہیں بے حصی بڑھنے لگتی ہیں اور انسان برائیوں پر برائیاں کرتا چلا جاتا ہے اور سیدنا ابو حریرہ عزی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہو تعالی بندے کا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے یعنی اسے ہونچا مقام عطا کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے رب یہ مقام کیسے تم مجھے عطا کر رہا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں تیرے لئے تیرے لڑکے کے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے بچے نے تیرے لئے استغفار کیا تو اس وجہ سے تیرے درجہ بلند ہو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم جعلی من الذین اذا احسروا استبشروا و اذا اصاؤ استغفاروا اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیت کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں انہیں ان کے دل زندہ ہے اچھائی برائی کا فرق محسوس کرتے ہیں کیونکہ جب انسان غب میں ڈپریشن میں ہوتا ہے اس کو کوئی اچھی خبر دی جائے وہ خوش نہیں ہوتا کوئی بری سنائی جائے اس کو اثر نہیں ہوتا تو اس سے بھی اللہ کی پناہ ماننے شاہی اللہ دلوں کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے اور آپ نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے تو اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا پھر اس کا اعتراب کیا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر معاخضہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو بخشتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا یعنی جب تک انسان اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے شرط یہ ہے کہ انسان کو گناہ پر ندامت ہو گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو اور اللہ کی طرف پلٹتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ پر اڑے نہیں اور اللہ سے استغفار کرے اگرچہ وہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے اڑے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا نہ چلا جائے بلکہ گناہ چھوڑ دے استغفار کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کے زندگی سے باہر آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی کے جس نے بھلائی کا کام کبھی نہیں کیا وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ بے شک میرا ایک رب ہے اے میرے رب مجھے بخش دے تو اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں کہ جاں میں نے تجھے بخش دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذنب ذنبن فعلما ان اللہ قد اطلع علیہ غفر له و ان لم يستغفر وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا اور یہ اطراف کیا کہ اللہ کو اس کے گناہ کے بارے میں خبر ہے تو اللہ اس کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ استغفار نہ کریں یعنی شرمندگی جو ہے اور اس بات کا احساس کہ مجھے رب کیا کہے گا میں نے کیا کیا تو یہ چیز بھی بخشش کا باعث بن جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا عبادی کلکم مذنبن الا من آفیتو فستغفرونی اغفر لکم ومن علم انی ذو قدرت الا ان اغفر لہو غفرت لہو ولا ابالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم سب کے سب گناہگار ہو وگر وہ شخص جسے میں نے معاف کر دیا پس تم لوگ بخشش طلب کرو میں تم لوگوں کو بخش دوں گا اور جس شخص نے یہ اطراف کر لیا کہ میں اسے بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں نے اسے بخش دیا اور یہ میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ بخش سکتا ہے اس کے لئے بخشنا مشکل نہیں وہ بخشنے سے محبت رکھتا ہے تو حب العفور اس کی صفت ہے تو وہ ضرور معاف کر دے گا تو انسان اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی وہ اپنے رب کو پاتا ہے تو اپنے رب سے اچھے اچھے گمان کرتے رہیں اور گناہوں پر شرمندہ رہیں گھٹائی سے گناہ نہ کریں اکڑ کے را فرمانی نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں نے برا کام کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سے واہ کوئی دوسرا نہیں جو گناہوں کو بخشے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ چونٹیوں کی رینگنی کی جگہ کی طرح ہوں آپ نے کبھی دیکھے جو جھوٹیاں پورے جتھے کی شکل میں رینگ رہی ہوتی ہیں اور پھر زمین پر کتنی کثیر تعداد میں چھوٹیاں یعنی جن جگہوں پر وہ رینگ رہی ہوتی ہیں ساری جگہوں کوئی کٹھا کر لیا جب کتنا بڑا ایریا بن جاتا ہے یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور بیان کیا گیا کہ سب سے افصل استخبار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی وانا عبدک خلقتنی وانا علی عہدک وعادک مستطعت عوذ بک من شر ما صنعت ابو اولک بنعمتک علی وابو علی نفسی بذنبی وقد ظلمت نفسی وعترفت تانی وعترفت بذنبی وغفر لی ذنوبی ما قدمت پیہا وما اخرت فانہو لا یقتلو الذنوب جمیعا اللہ انتا اے اللہ تو میرا پاننے والا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرے عہد اور بعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جس کو کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے ان گناہوں کا اعتراب کرتا ہوں پس تو میرے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان تمام گناہوں کا بخشنے والا نہیں یعنی انسان کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کسے بار کوئی بھی نہیں بخش سکتا چاہے ساری دنیا ہمیں تسلی دیتی نہیں کچھ نہیں کوئی بات نہیں اللہ غفور رحیم ہے لیکن جب تک ہم خود اللہ سے بخشش نہیں مانگے گے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی بخش سکتا تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں سیدنا ابو غرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقُومٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ قسم میں اُذ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر اس سے بخشش مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا اور معاق کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں فرشتہ پیدا کر دیتا کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہی نہ سرے سے تو نہ گناہ کرتے اور نہ بخشش کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا اور اسی وجہ سے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غلطی کرنے کے بعد پلٹ آنے والا بے حد پسند ہے انسان پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اونٹنی والی مثال سب کو یاد ہوگی جس میں ایک شخص سہرہ میں ہوتا ہے اپنی اونٹنی پر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی اس پر لدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ آرام کرنے کے لیے رکھتا ہے تو جب سو کر اٹھتا تو دیکھتا ہے اونٹنی غائب ہے تو سخت پریشان ہوتا ہے کہ وہ کہیں سہرہ سے نکل نہیں سکتا اونٹنی کے بغائر اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے کہ اتنے میں اچانک اس کو اونٹنی واپس مل جاتا ہے تو خوشی سے پکار رکھتا ہے کہا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ غلطی کرنے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے جیسے اس کے اونٹنی کے واپس لوٹنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جانبوجھ کی غلطیاں کرنا شبہ کر دیں ہم ارادہ بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے غلطیاں پھر ہو جاتی اور اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کی مثال آپ ان کو جب کوئی غلطی کرتے ہیں سزا دیتے ہیں یہ ڈانڈ اپٹ کرتے ہیں یہ پھر کہتے ہیں اچھا پھر وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے اور وہ مسکین وعدہ کرتے ہیں اور تھوڑی در کے بعد پھر وہیں ہاتھ ڈالے ہو جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے ہمارا حال بھی بچوں جیسا ہی ہے کہ ہم توبہ کر کے اب کسی کی غیبت نہیں کریں گے اب کسی کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے اور پھر دوبارہ کسی نے کسی طرح ٹرپ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیں آثار سلف کے اقوال خالد بن مادان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا اور قطادہ کہتے ہیں قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے سو آپ کی بیماری آپ کی گناہ ہے اور اس کا علاج اور دوا استغفار ہے بہت ہی امدواد بیماری کیا ہے؟ گناہ اور علاج کیا ہے؟ استغفار اور علی بن نبی طالب کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے پاس بچنے کا سامان ہو اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے یعنی جو ڈوب رہا ہے اس کے لئے تیرنے کا کوئی انتظام ہے اور پھر بھی وہ ڈوب جائے آپ سے پوچھا گیا کیا وہ کونسی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے اور آپ کہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اسے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے حلقہ کر دے بعض علماء کہتے ہیں بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے ان دونوں کو سوائے حمد اور استغفار کے کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی اور فضیل کہتے ہیں بغیر گناہ سے بعض آئے ہوئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے یعنی جب تک گناہ چھوڑتے نہیں تو خالی استغفار کرنے سے بھی بات نہیں بلتی رابعہ العدویہ کہتی ہیں ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے اور بعض علماء کہتے ہیں جس شخص نے ندامت اور شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ استہزا اور مذاق کیا اس حالت میں کہ وہ نہیں جانتا تھا یعنی استغفار کے ساتھ شرمندگی لازم ہے یعنی بغیر اس کے کہ انسان اپنے گناہ کا اطراف کرے صرف کہ نا استغفار اللہ تو یہ درست نہیں اور ایک اعراوی کے بارے میں سنا گیا کہ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا اے اللہ میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے اور میرے علم کے مطابق تحریک اشادگی افرک باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے آجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے کتنی نعمتیں تجھ سے بینیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں یعنی کتنی چیزیں جو تو نے مجھے دی ہیں مجھے بہت پسند رہے ہیں اس کے باوجود کہ میں تجھے طرف توجہ نہیں کرتا اور میں اپنی فقیری اور محتاجی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے اے ارحم الراحمین میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم افع و معافی میں اڈال دے اور ابو عبداللہ الوراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پانی کے کترے اور سمندر کے جھاک کے مثل گناہ ہوں اور آپ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ اس دعا سے پکاریں تو انشاءاللہ ضرور آپ گناہ مٹا دیے جائیں گے وہ دعا یہ ہے اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبتو علیکہ منہ ثم عدتو فیہ و استغفرک من کل ما وعدتوک بہی من نفسی ولم اوفی لکبہ و استغفرک من کل عمل اردتو بہی وجہ کا فخالتہ غیر و استغفرک من کل نعمت انعمت بہا علی فستعنت بہا علا معسیتک و استغفرک یا عالم الغیب والشہادت من کل ذنب اتیتو فی دیاء النہار و سباد اللیلی فی ملئن او خلائن و سرن و آلانیتن یا حلیم اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کے بارے میں میں نے تجھ سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھا اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورا نہ کیا کتنی بڑی بات ہے کبھی ہم نے اس پر استغفار کی کہ اللہ آج تک میں نے لوگوں سے جتنے بھی وعدے کی ہیں یا اللہ سے جتنے وعدے کی ہیں ان پر میں توبہ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ان کو پورا نہیں کیا اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس عمل کے بارے میں جس کا میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا پس وہ دوسروں کے لئے ہو گیا اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے میرے اوپر کیا یعنی میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا شکر ادا نہیں کیا پس میں اپنے گناہوں کے بارے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں اے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے میں اپنے ان تمام گناہ کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نے دن کی سفیدی رات کی تاریخی اور تنہائی اور کھولی جگہ میں پوشیدہ ہو کر اور ظاہر ہو کر کیے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کا استغفار ہے بہرحال جس کا بھی ہو لیکن الفاظ بہت امدہ ہیں ان کو کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا لوگو تم استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو اس لئے کہ بندہ گناہوں اور عیوب سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا تم استغفار کو لازم پکڑو اس لئے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے جب تم کوئی گناہ کرو تو استغفار کرو کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں توق پہنا دئیے گئے ہیں اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت اور بربادی تمہارے سامنے ہوگی مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے یعنی استغفار یعنی استغفار سے وہ مصیبت سے بچ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تم استغفار میں سستی سے بچو استغفار میں سستی کرنے سے بچو یعنی اچھا پھر توبہ کر لیں گے حج پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے بوڑے ہو جائیں گے تو پھر کر لیں گے رمضان میں توبہ کر لیں گے نہیں دیر انڈ دن توبہ کرنی چاہیے جو ہی گناہ کا احساس ہو اور اگر تم نے گناہ کے عہد و پیوان کو مقدم کیا تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت اور بخشش میں شک کرو گے جس شخص پر اللہ کا انام ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے یعنی شکر ادا کرے اور جس کی روزی میں کمی ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے اور جس کے سامنے کو غم اور مصیبت آپ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی نظیم نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے جو بلند و بالا عظیم ہے ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے آپ نے یہ دیکھا ہوئے کہ آپ کسرہ سے استغفار کرتے پھر بھی آپ کے دل میں ایک رنج اور ہم ہوتا ہے پتہ نہیں میری بخشش ہوئی ہے کہ نہیں پتہ نہیں اللہ تعالی نے مجھے مارک کیا کہ نہیں تو انسان کا ذہن اس سے خالی نہیں ہو پاتا آپ کو کبھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پر مسر نہ ہو اور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراں توبہ استغفار کرے دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت اور فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے یعنی ہم ان گناہوں پر بھی معافی مانگیں جو کر چکے ہیں اور ان پر بھی جو ابھی نہیں کیے صبح اور شام آزا اور جوارح این نہیں ہاہیاں کہ بارے میں بطور شکر اور آفیت غور و فکر کرنا اس کے گناہ سے استغفار کرنا توبہ کے ذریعے ایمان کی طہارت اور پاکیزگی کے لئے عمل کرنا اور اپنے رزق کی اصلاح کرنا تیرے لئے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے اور اگر اس کے کرنے سے آجز ہو تو اللہ تعالی سے اپنی لو لگاؤ پھر اگر اس سے بھی آجز ہو تو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول نہ رکھنے میں ہم کوئی عزر نہیں دیکھ رہے اس لئے کہ یہ درجات کو بلند اور ترقی دینے میں سب سے بہتر ہے استغفار سے متعلق اشار استغفر اللہ من علمی و من عملی استغفر اللہ من تمعی و من عملی استغفر اللہ مما قد جنیت و من ظلمی و جوری فی ایام الاول استغفر اللہ مما قد خفی و بدا وما تقرب بھی نفسی من العمل استغفر اللہ من حسد و من نقص و من غروری و من حولی و من حیلی استغفر اللہ من حسی و من نفسی استغفر اللہ من سری و من عللی استغفر اللہ من شرک علی خفی و من فسوقی و اجرامی و من زللی استغفر اللہ من بهمی و بسوسطی و من دسیسة نفس قد تخیل لی استغفر اللہ من کفر بنعمت من للخیر والفضل والانعام سخل لی میں اپنے علم اور عمل سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں میں اپنے لالچ اور امید سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے اور ظلم اور جور سے جن کو میں نے گزشتہ ایام میں کیا میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو پشیدہ اور ظاہر ہے اور اس عمل سے جس سے میرے نفس کو سکون ہو اور میں اپنے حسد اور برائی سے اللہ کی بخشش طلب کرتا اور اپنے غرور اور گھومن اور طاقت اور ہیلہ اور بہانہ ساتھ کیونکہ بعض وقت انسان گھومن میں آ جاتا ہے اور وہ پھر جھکتا ہی نہیں اور بعض وقت جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے ایکسکیوز تلاش کر لیتا ہے میں اللہ سے اپنے حصے ظاہری سے ادراک کی ہوئی چیز اپنے نفس سے بخشش طلب کرتا ہوں میں اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہ سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اپنے فسک و فجور اور جرم اور گناہ کے ارتکاب سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں اپنے وہم اور وسوسے سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور بڑی سازش سے جو میرے دل میں برے مہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو میں اللہ سے کفران نعمت کی بخشش طلب کرتا ہوں جس کو اللہ نے بھلائی اور فضل و انعام کے ساتھ میرے لئے آسان کر دیا تو جو بھی آپ کے دل میں اپنی گناہ کا خیال آئے انی استغفرک لما تبت إليک منہ ثم عدت فيه واستغفرک لما وعدتک من نفسی ثم اخلفتک فيه واستغفرک لما اردت به وجہك فقالتني فيه ما ليس لک واستغفرک للنعم التي انعمت بها علی فتقویت بها على معاسی واستغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم لِكُلِّ ذَمِّنْ اَذْنَبْتُهُ وَلِكُلِّ مَعَاسِيَةٍ اِرْتَقَبْتُهَا وَلِكُلِّ ذَمِّنْ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ اے اللہ میں اپنے ان تمام گناہوں سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر اسے کر بیٹھا اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے اس وعدے کے بارے میں جو بھی میں نے تجھ سے کیا یا میں مسنگ ہے اور اس کی خلاب ارضی کر دی اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جسے میں نے تیرے لیے کرنے کا انادہ کیا لیکن میں نے تیرے سبا کسی کے لیے آبیزش کر دی یعنی اوروں کا دھیان بھی آ گیا اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا پس گناہ کر کے میں بیکاری ہو گیا اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم اور دائم اور غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا اور ہر وہ گناہ جن کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے استفار سے مطلق قصیدہ استغفر اللہ اہل العفوی انزلل میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے ربا رحیما مفید الخیر من ازلی وہ رب جو ازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے استغفر اللہ من ایداء الخلائق من الانس والجن والعملاق والصغل میں اللہ سے مخلوق کے ایزار سانی یعنی تکلیف دینے سے بخشش طلب کرتا ہوں یعنی جس کسی کو بھی تکلیف دی چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور استغفر اللہ من ایتیان الشبہات میں شک کو شبہ کے آنے سے میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے دل میں کتنے وسوسیات ہیں کبھی ہم نے وسوسوں پر استقبار کی یا کھانے میں مکروح اور حرام سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں استغفر اللہ من اظہار الحکم میں اللہ تعالی سے اپنی حکمت اور عقل مندی کے غالب کرنے سے مقفرت طلب کرتا ہوں کیونکہ بعض وقت ہم دین کا کوئی حکم پڑھتے ہیں پھر ہم اپنی عقل لڑانے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بھلا کیسے اور یہ کیسے تو اس سے بھی توبہ کرنے چاہیے کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے اللہ کا فرمان سچا ہے یعنی کبھی شک کرتے ہیں اور کبھی باتیں بنانے لگتے ہیں جبکہ میرا دل برائی اور گناہ کی وجہ سے بوجل اور سخت ہو گیا ہے میں اللہ کی رحمہ سے دوری اور ناتجربہ کاری سے یعنی استقبار کرتا ہوں اور مصیبت اور ظلم اور زیادتی اور بخیلی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں میں مغرور ہونے اور حق کا انکار کرنے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں کتنی زبردست بات ہے یہ بھی کہ کتنی دفعہ حق سامنے آتا ہے ہمارے لیکن ہم اس کو کھلے دل سے قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ دونوں میرے لئے خیر و بھلائی کے سمندر کو پانی کے قطرے میں تبدیل کرنے والے ہیں یعنی انسان جب تکبر کرتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو اس سے کیا ہوتا ہے بڑے بڑے نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ انسان کے لئے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں سمندر قطرہ بن جاتا ہے جب انسان اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو قبول نہیں کرتا تو اس سے بھی توبہ استفار کرنے چاہیے